نمسکر پہاڑ سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالکریم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی خبروں کو شروعات کرتے ہیں جمبو کشمیر کے کلگام زلے کے ویسو گاؤں کے بھاچپا سرپنچ سجاد احمد پر آتنکیوں نے فائرنگ کر دی انہیں پانچ گولیاں لگی سرپنچ کو اسپتال لے جائے گیا لیکن ان کی موت ہو گئی آتنکیوں نے سجاد کے گھر کے باہر ہی ان پر فائرنگ کر دی اترکھنڈ کے ٹیری گڑھوال میں رامندر کی آدارشلہ رکھے جانے پر یہاں کی مہلاو میں کافی خوشی دکھائی دی مہلاو کا کہنا ہے کہ ہمیں گروہ ہے کہ جو کوئی نہیں کر پایا وہ ہمارے دیش کی پردہونتری نریدر موڈی نے کر کے دکھایا ساتھی مہلاو نے کہا کہ ان کے اس سرانی کارے کے لیے ہم انہیں دل سے دندہواد دیتے ہیں اس موقع پر ویجی بی کی کئی نیتہ اور کارکردہ موجود رہے ہیں آج بڑے ہی بھرش کا دن ہے پورے بھرش کے لیے سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی بھرش کا ویسے ہے کہ آج جنم آیودیا میں رام جنم بھومی کا بھومی پوزن کارے کرم ہے سیلا نیاز کارے کرم ہے ہم سبھی لوگ مانینی موڈی جی کا بہت بہت ساوار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو خودہ بہت پرانا سمیں سے چلا آ رہا تھا کئی سرکارے آئی کئی سرکارے گئی لیکن کوئی بھی اس کو بھومی پوزن نہیں کرا پایا آج ہم ہم سبھی لوگوں کے لیے پورے بھارت مرشنی لیے بہت دوئی اُللاس کا دن ہے دیرہ دن کے وکاس نگر پولیس کو بلی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے ایک ایسی گینگ کو پکڑا ہے جو اصلہ ہے کہ بل پر لوگوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کیا کرتے تھے پولیس کے انسار چار لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے جو کچھ دن پہلے ہی لوٹ کے بارداد کو انجام دیتے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے تھے فیلال پولیس نے پکڑے گئے بدماشوں کی نشاندہی پر تونچہ اور آر نے سامان برامت کیا ہے پھر دن لوگوں کے بارے میں گہنٹہ سے جان کرنے کی گئے اسی دوران ہمارے بکاس نگر میں بھی اس سے پہلے ایک کوہلی ہیں یا پہ پرچون والے ان کے ہاں بھی چوری ہوئی تھی دونوں ہی معاملوں میں پولیس کافی گہنٹہ سے شانبین کر رہی تھی کہ ان کو جانکاری ملی گی بھروٹی والا میں ایک سر پریسی پور کے چار لوگ ہیں ڈڑکے ہیں وہ سندیگ دے ہیں اور سراب پینے اور ریکی کرنے ہیں ان کا گتلی کیا سندیگ آتے ہیں پولیس کے دوارہ ان کے وارے میں جانکاری کرتے ہیں ان کو گرفتار کے یاد کیا گیا اور ان سے چوری کا مال بھی پورا ریکبر ہوا اور جب ان سے گہنٹہ سے پوستہ آتی گئی تو ان کے دوارہ ایک تاریخ کو اگست کو جو گھٹنا ہونا ہے دھول پوٹ کے جنگل میں کری تھی وہ قبول کی گئی ہے اتراخنڈ کے جنپد پولی گڑوال میں رام جنم بھومی پر مندر نرمال کے لیے بھومی پوزن اور شان نیاز کارکرم کے اوسر پر لوگوں نے خوشی بیقت کی بطا دے کہ جنڈا چوک پر رام جنم بھومی آندولن سے جڑے کارکرتا اور بھاچپا کارکرتاوں نے ڈھول لگاڑوں اور آتش باجی کے ساتھ جشن منایا اس اوسر پر رام جنم بھومی آندولن سے جڑے ویشو ہندو پرشت کے پورپتہ دکاری درمویر سنگھ نے کہا کہ یہ اوسر ہندو سماج کو پانچ سو ورش بات ملا ہے جس میں لاکھوں ہندووں نے بلیدان کیے اور لمبا سندرش کیا ہے دیرادون کے وکاس نگر میں بلوگ پرموک سردار جسو اندر سنگھ نے دا اول مساج جم کا اگھاٹن کیا اس موقع پر بلوگ پرموک نے کہا آج کی یوہ پیڑی نشے کی طرف بھاگ رہی ہے اسی سے دور رکھنے کے لیے جم بہت ضروری ہوتا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جم کرنے سے منوش کا ایمیون سسٹم بھی فٹ رہتا ہے اور جلدی سے کوئی بھی بیماری اس پر اثر نہیں کرتی اسی لیے ویائیام کرنا بہت ضروری ہے پہلے تو آج کے لڑکے جو یہ نشے میں لڑکے جا رہے ہیں ان کو اگر ایک بار جموں آئے ان کی جو ہیلت ہے ہیلتھ ایشیوز بہت ہو رہے ہیں کسی کا لیور صحیح نہیں ہے کسی کو آج کے جو بیماری چڑھ رہی ہے اس میں ایمیون سسٹم ان کا بہت ویک ہے وہ ڈرنگ کر رہے ہیں ایلکول یوز کر رہے ہیں اس سے ان کا ایمیون سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے لیور ویک ہو جاتا ہے آپ جم کروگے اس سے آپ کا ایمیون سسٹم اچھا ہوگا آپ کی باڈی فٹ رہے گی آپ ہیلتھی رہوگے اس سے کہا ہوگا کہ آپ کو جرورت نہیں پڑے گی آپ کو یہ دوائے کھاؤ وہ دوائے کھاؤ آپ جم آؤ ایک گھنٹہ ڈیلی جم کو دو اس سے کہا ہوگا کہ آپ کی باڈی پروپر طریقے سے بلد سرکلوشن اچھا کرے گی آپ کی باڈی فٹ رہے گی اس میں آپ کو کوئی سی بیماری آپ کو جلدی سے کوئی بیماری آپ کو حام نہیں کر پائے گی